بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ اللہ کے کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں آج جو میں بنانے جا رہی ہوں وہ ہے بیف باربی کیو بوٹی مسالہ بہت اچھی ریسی پی ہے اور بہت ہی مزے کی یہ بندی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا سب سے پہلے مجھے چاہیے بیف جو کہ میں نے اس شیپ میں کٹ لیا ہوا ہے تکے کی شگل میں تقریباً ایک کلو کی کلیب میرے پاس بیف ہے اس کو میں نے کٹ کر لیا ہوا ہے ادرہ کرسن کا پیسٹ ہے یہ ادرہ کرسن کا پیسٹ اور مچھیں حلدی سوکا دھنیا کالی مچھ نمک اور دو اور میں نے پیاز لیا تھے ان کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہوا ہے دو ہی ٹیماتر تھے ان کا بھی پیسٹ آئل اور سویا سوس چیلی سوس اور سل ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے پتیلا لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی جیسے اس کا کلر گوش کا چینج ہوگا میں اس میں نمک مرچ ڈال دوں گی اس کا کلر چینج ہو گیا گوش کا اب اس میں میں نمک مرچ شامل کر دوں گی سب سے پہلے سورک مرچ تقریبا ڈیڑھ چمچ ایک چمچ کے قریب حلدی ایک چمچ کے قریب دھنیا پاورڈر اور ایک چمچ کے قریب نمک اور آدھا چمچ کالی ملچ ان کو اچھے طریقے سے میں بھون لوں گی جو بھی میرے چینل پہ نیو آئے ہیں سبسکرائب کریں پلیز لائک کیا کریں شیئر کریں کسی کے میری ریسی بھی پسند آتی ہیں تو کومنٹس میں بتایا کریں یہ اچھے طریقے سے میں اسے بھون لوں گی اچھے طریقے سے ہم نے اس کی بھونائی کر لی ہے دس منٹ بھوننے کے بعد ادل قسم دالنے کے دس منٹ بھوننے کے بعد اس میں میں ڈال رہی ہوں دو چمر سوڑا سوس کی دو چمر چلی سوس اور دو چمر سرکا اچھے طریقے سے اسے اور بھونیں گے بھونائی اس کی بہت اچھے طریقے سامنے کرنے ہیں بہت ہی مزے کیجئے ریسی بھی بننے والی ہیں ضرور پرائے کیجئے گا جیسے ہی گوٹس مرکوٹس آئیل چھوڑ دے گا تو میں اس میں پیاس اور ٹیماتر کا پیسٹ شامل کر دوں گی یہ دیکھیں ماشاء اللہ گوٹس نے آئیل پر چھوڑ دی ہے اب میں اس میں پیاس شامل کروں گی جو میں نے دو پیاس ہے درمیانی سائز کے اسے میں پیسٹ بنا لیا تھا اسی لئے مرکوٹس 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 اب اس سے بچھے طریقے سے بھونوں گی ساتھ ہی میں ٹیماتر کا پیسٹ بھی شامل کر رہی ہیں یہ بھی دو عدد میرے پاس ٹیماتر تھے ان کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا نمک آپ چیٹ کر لی جائے گا اپنے ٹیسٹ کے مطابق میں نے ایک چمس جوز کی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں نمک اور شامل کرسکتے ہیں ضرور ٹھائے کیجئے گا بہت ہی مزے کا یہ بننے والا ہے بیو باروی کیوب بوٹی مسالہ بلکل یونیک ریسی پی ہے یہ دس منٹ اسے بھوننے کے بعد میں تقریباً دس وارہ منٹ کے لئے پریشر لگا دوں گی دس وارہ منٹ میں نے اچھے طریقے سے بھون لیا پیاس کا پیسٹ اور ٹیماتر کا پیسٹ شامل کر کے اب اس میں تھوڑا سا پانی لگاؤں گی پانی صرف اتنا شامل کروں گی جس میں گوشت تمہارا گل جائے اب میں اسے بارہ یا پندرہ منٹ کے لئے پریشر لگا دوں گی تاکہ گوشت تمہارا گل جائے چھے طریقے سے پارہ سے پندرہ منٹ کے لئے میں نے پریشر لگایا تھا الہمدللہ پورس ہمارا گل گیا ہے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے گل گیا ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے جلوو ٹرائے کیجئے ہمارا بیو بار بی کیو بوٹی مساءلہ تیار ہو گیا ہے ماشاء اللہ سے دیکھئے کتنا چاہے اس کا کلر آیا ہے بس اب اس میں میں دنیاج دالوں گی اور سبز مرچ اور یہ تیار بہت ہی مزے کی یہ ڈیش ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اسے اور دعاوں میں یاد رکھیے گا مجھے جس کسی کو بھی میری ریسیبی پسند آتی ہو میں بار بار یہی اپنی ویڈیو میں گہتی ہوں کہ پلیز مجھے کومنٹس میں آپ بتایا کریں جی تو میں روز کی طرح آپ کے ساتھ اچھی بار شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ روزانہ بارہ گلاس پانی پیئے اس سے آپ کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کے سکن کی کوئی کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور سکن میں چمک پیدا ہوگی اور اس کے علاوہ ہر دفع کی طرح میری وہی دعا ہوتی ہے ہمیشہ اپنے بڑوں کا احترام کریں اور چھوٹوں سے محبت کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اور اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ